اب آگے بڑھتے ہیں دوسرا سوال دیکھتے ہیں یہ ہمارے نسیم بھائیے جو سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا مغرب سے پہلے دو رکعہ سنت ہے تو دیکھیں صحیح بخاری اور بہت ساری کتبے حدیث میں حدیث موجود ہے کہ مغرب سے پہلے بھی دو رکعہ سنت ہے چنانچہ خود ایک حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ صلو قبل المغرب کہ مغرب سے پہلے بھی نماز پڑھو صحابے کرام کا عمل بھی موجود ہے کہ صحابے کرام مغرب سے پہلے ازان ہوتی تھی تو کھموں کی طرف دور پڑھتے تھے اور اس کو سترہ بنا کے بقیدہ دو رکعت نماز پڑھتے تھے حتیٰ کہ یہ صورتحال ہوتی تھی کہ اس بیچ میں کوئی آتا تھا تو اس کو ایسا لگتا تھا کہ مغرب کی نماز ہو گئی ہے یا مغرب سے پہلے کی نہیں بلکہ مغرب سے بعد کی سنت پڑھنے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی کسرہ سے لوگ مغرب سے پہلے سنت پڑھتے ہیں تو صحیح بخاری کے حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب سے پہلے دو رکعت پڑھنے کی اجازت دی ہے اور صحابے کرام رضی اللہ عنہ کا اس پہ عمل بھی ملتا ہے اس لئے مغرب سے پہلے دو رکعت پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہاں پر ایک چیز اور واضح کر دوں صحیح بخاری کی جو حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب سے پہلے نماز پڑھو اسی حدیث میں آگے ایک جملہ ہے جس کو کوٹ کر کے کچھ حضرات کنفوز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو مغرب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت پڑھنے سے منع فرمایا ہے وہ جملہ کیا ہے دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو قبل المغرب مغرب سے پہلے نماز پڑھو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر تھا حکم تھا کہ نماز پڑھو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا کہتے کہ مغرب سے پہلے نماز پڑھو تو یہ واجب ہو جاتا یہ ضروری ہو جاتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز کا حکم دیں تو وہ ضروری ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے حکم دینے کی وجہ سے لوگ اس کو واجب سمجھ لیں ضروری سمجھ لیں لازم سمجھ لیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم لازم ہوتا ہے واجب ہوتا ہے ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں یہ اشارہ بھی ملتا ہے یہ اصول بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دے دیں تو واجب ہو جائے گا تو بہت ساری ایسی احادیث بلکہ خود قرآنی آیات موجود ہیں جن سے یہ اصول واضح طور پر سامنے آتا ہے کہ نبی کسی چیز کا حکم دے دیں تو وہ چیز واجب ہو جائے گی ضروری ہو جائے گی اور یہاں صحیح بخاری کے حدیث میں اللہ کے نبی نے حکم دے دیا مغرب سے پہلے نماز پڑھو یعنی سنت پڑھو اب اگر صرف اتنا کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چیز کیا ہے واجب ہو جاتی ضروری ہو جاتی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی کہا کہ لیمن شاعہ جو چاہے پڑھے یعنی یہ ضروری نہیں ہے مغرب سے پہلے کہ جو سنت ہے جو چاہے پڑھے اور آگے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو یہ جملہ کہا ہے لیمن شاعہ پہلے کہا پڑھو پھر آگے کہا لیمن شاعہ یہ حکم ان کے لئے جو ایسا کرنا چاہیں جو پڑھنا چاہیں جو نہیں پڑھنا چاہیں ان کے لئے حکم نہیں ہے یعنی مرضی کے اوپر ہے تو صحابی آگے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو وضاحت کی کہ یہ حکم ان کے لئے جو ایسا کرنا چاہیں یعنی ضرور نہیں ہے یہ اس لئے کہا تاکہ لوگ اسے سنت نہ بنا لیں تاکہ لوگ اس دو رکت کو سنت نہ بنا لیں اس لئے آپ سے سنت کہا کہ لیمن شاعہ جو چاہے ایسا کریں تو کچھ لوگ یہ جملہ دکھاتے ہیں لوگوں کو اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ کہیں لوگ اسے سنت نہ بنا لیں اور آپ مگری سے پہلے دو رکت سنت بنا کے بیٹھے ہو تو میرے بھائیو اصل بات یہ ہے کہ اس حدیث میں جو لفظ سنت ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں ہم اور آپ بولتے ہیں دیکھیں فقہہ نے بعد میں سنت کا ایک استلاحی معنی پیدا کیا ہے اور قرآن و حدیث میں یہ لفظ جو استعمال ہوا وہ ایک الگ معنی میں استعمال ہوا اور ایسے بہت سارے الفاظ ہیں کہ قرآن و حدیث میں جب استعمال ہوتے ہیں تو اس کا ایک خاص معنی ہوتا ہے شریعت کا معنی ہوتا ہے اس کا شرعی استلاحی معنی ہوتا ہے لیکن بعد کے فقہہ نے اس لفظ کا ایک خاص معنی تیہ کیا ہے انہی میں سے لفظ سنت بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لفظ سنت جس معنی میں استعمال ہوتا تھا ہم وہی معنی مرال لیں گے کیونکہ یہ جو لفظ ہے وہ صحابہ کی زبان میں استعمال ہوا نہ کی آج کی فقہ کی زبان نہیں اور صحابہ کی زبان میں جو سنت کا لفظ استعمال ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان میں سنت کا جو لفظ استعمال ہوتا تھا وہ کئی معنی میں ہوتا تھا اس دور میں بھی انہی میں سے ایک معنی تھا واجب کا ضروری کا جیسے ایک حدیث ہے آب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رغیبا ان سنتی فلیسے منی جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی آب صلی اللہ علیہ وسلم خود سے اس شخص کا رشتہ ہی کاٹ رہے ہیں جو آب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑتا ہے یہاں لفظ سنت ایک لازمی طریقے کے معنی میں ہے یعنی آب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جس کا اپنانا ضروری ہے لازم ہے اور کسی نے اس کو نہیں اپنایا چھوڑا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا رشتہ کٹ گیا تو یہ جو مفہوم ہے سنت کا اس حدیث میں اسی مفہوم میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا کہ مگری سے پہلے نماز پڑھو جو چاہے یہ اس لئے کہا کہیں لوگ اس کو سنت نہ بنانے یعنی اس کو لازم نہ کر لیں اس کو ضروری نہ بنا لیں تو یہ کہنے کا مطلب ہے اس حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہیں اس کو لوگ ضروری نہ قرار دے دیں فرض نہ قرار دے دیں لازم نہ قرار دیں یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو جائز بھی نہ سمجھا جائے اور اس کو عمل میں بھی نہ لائے جائے تو فقہہ کی جو زبان ہے وہ الگ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے وہ الگ ہے دونوں کو ہمیں مکس نہیں کرنا چاہیے خلاصے کلام یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے کہ مغرب سے پہلے دو رکھت سنت ہے اور صحابہ کرام کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ مغرب سے پہلے دو رکھت سنت ہے صحیح بخاری وغیرہ میں اس کی حدیث موجود ہیں اس لئے مغرب سے پہلے دو رکھت سنت پڑھنا چاہیے اور اگر کوئی نہیں پڑتا ہے تو اس کی مرضی اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے لیکن کوئی پڑتا ہے تو یہ ثواب کا کام ہے سنت پر عمل ہے اور اس سے کسی کو منع نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا